وزیر خارجہ کے دورہ عراقی حوالے سے آپ کو بتائیں تو شاہ محمود قریشی آج بغداد میں مصروف دن گزاریں گے عراقی ہم منصب سے ملاقات کے بعد دونوں مزرائے خارجہ نیوز کانفرنس بھی کریں گے جبکہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ وزیر خارجہ عراقی قیادت کے ساتھ ہر ساتھ زیادہ کے لیے عراق آنے والے پاکستانی زائستانی زائرین کی مشکلات کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت دورہ عراق کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہیں گے اس دورے کی کیا اہمیت ہے یہ عراق دورہ اہم اسٹی بھی ہے کہ عرصہ دراز سے کوئی پاکستان کا وزیر خارجہ عراق نہیں آیا عراق ایک اہم عرب ملک ہے عراق ایک اہم OIC کا ممبر ہے اور عراق ایک اس خطے کی جو سیبیلٹی ہے جو آمن ہے استحقام ہے اس میں اس کا اہم کردار ہے اگر ہم نے دنیا میں یہ جو دہشت کر تنظیمیں ہیں دائش نام جیسی دردی میں جو ہیں آئی ایس ایس جو ہے اگر ان کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں ایک مربوط ہے کہ ہنگمت عملی چاہیے ہوگی تو عراق نے بڑی کامیابی سے ان کا مقابلہ کیا ہے اور پاکستان کو بھی تشویش ہے کہ ہمارا جو پاکستان افغانستان کا بورڈر کا ایریا ہے وہاں کچھ فورن ڈروپس کی پریزنس ہمیں بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور ہم چاہیں گے یہ عراق کے ساتھ ہماری ایک کوارڈینیٹڈ پوزیشن ہو ایراک کے ساتھ ہمارے جو دو در فرطال لوکات ہیں ان میں ہم زیادہ کرم جوشی پیدا کرے میں وزیراعظم عمران خان صاحب کا دعوت نامہ لے کر آیا ہوں ہماری خواہش ہے کہ ایراک کے وزیراعظم جو ہیں وہ پاکستان کا دورہ بھی کرے اور ہماری ایکنومک ریلیشنشپ جو ہے ہماری جو دیفنس کوپریشن ہے اس میں مزید بہت شکریہ شام احمد قریشی صاحب